بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين ورحمان الرحیم ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستاعی اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دینان عمد علیہم غیر المغذوب علیہم و لبالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلق اللہ و حد اللہ وسلم نمیالد و لانہید و لانہید گجی سلوات پڑو محمد و آلے محمد جیزاد من التقا و انتقنی بالخدا رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقدت من لسانی و یفقہ قولی اعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان العین الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لزی نزل الفرقان على عبده لیقونا للآلمین نظیرہ حمدن دائماً سرمدہ بعدد ما احاط به علمه صلاة و سلام و تحیت و الاکرام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہ العالمین سیدنا و مولانا اللذی سنی فی السماء بأحمد و فی الارزین بعبل قاسم محمد وعلى آلہ طیبین طاہرین المحسومین المظلومین اللذینا ذہب اللہ عنہم و جسا و طہرہم تطحیرا و نعنت دائمت العبدیت على عدائه المجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه العظیم و قوله الحق و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و قل لا اسألکم علیه عجرا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا گل جی صلوات پڑو محمد وعلى محمد جزاہ اِنہ عظیم بھلارے این مقدس ذکر امین گل سین پہنجی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے جن مومنین اے بزرگان اے مجالے سے اعزاد اشرے جو انہیں قاد کے وا خالق کائنات اُنہ جی قاوش اے زحمت پہنجی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اما مومن اے جی کے فرش اے ازاد تشریف فرمائے خالق کائنات اما جی منجو نیو کے تمناوں پہنجی بارگاہ میں قبول فرمائے اما مومن اے جی کے مرہومین اے بلخص عارف مزرگ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی نور اللہ مرکدہ اجی دنیا چلی مہن خداوند مطال اُنہ جی قبر کے پہنجے نور اصام نور فرمائے حسن جی تمام مرہومین جی بخشش فرمائے پالنہار علمائے حقہ جو سائے ہوتا ہوں انسانی مطہ قائمائیں دائم فرمائے بارگاہ رب العزت میں الت جائے تک خالق کائنات اویسا سبنی کے زندگل میں بار بار قابط اللہ ہائیں کربلا مولا جی زیارت نصیح فرمائے محشر جی میدانہ میں اہل بیت علیہ وسلم جی شفاعت نصیح فرمائے حسن جو ہی پرسو حسن جی آقا ای مولا امام زمانہ عجل اللہ حفر جہو شریف جی بارگاہ میں بجائے مولا کے ایسا خان راضی ہیں خوش نود فرمائے امام جی زہور میں کاجیل فرمائے حسن جی نبھاگے نینن کے مولا جی دیدار جسر محصیف فرمائے امام جی راہ میں جدو جہد کندے شہادت جو محصیف فرمائے انن سبنی دعاوں جی کو بلی جلائے گر جی بنندرین صلوار پڑھنا محمد وعالی محمد جیزا خصوصیات اصحاب کربلا جی انوانسا بزراللہ اٹھن لیہن خوان جی بارگاہ میں بہن جا آرائیس پیش کریں ارز کے حضیدہ سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام جی تحریک اہڑی آفا کی این آلامی تحریک آج جی کا قیامت آتا ہے ہلڑی آ ایسری جی گاہ تھا ایوہ بارز کے حضیدہ سیدہ سجی دنیا میں جییں جییں زمانوں گزرندو بنیتو حسینیت جی حکانیت کائنات جیالو واضح ہی آشکار تھی دی بنیتی ظاہر تھی دی بنیتی انہیں کریں جو جتروں زمانوں گزرے تو مانہوں جو لانو حسینیت جی طرف دے تو کوئی زمانوں اہڑوں ہو جو شیعہ ہکڑے مقصوص جگہن تے لکھی کہیں مخفی طریقے سا مولا حسین علیہ السلام اللہ حسین علیہ السلام جو ذکر کرنا ہے لیکن ہنہ وقت سنی کائنات گوا ہوا تو کائنات جی کا اہڑی زبان نہ ہے سنی دنیا جو کوئیڑو ملک نہ ہے سنی دنیا جی کا اہڑو شہر نہ ہے سنی دنیا میں اہڑو کو ٹائم نہ ہے جو کائنات میں حسین مولا جو ذکر تھی دیڑھنا ہے اہی اربعین امام حسین علیہ السلام تشیوجی حکانیت کائنات زیاد و روشناس کرائے تمہیں ایسا کے متوجہ کرے تو تجیئے کائنات جا بیاشیہ ظہور امام جے لائے تیاری کن پیا اسان جی ہی ازاداری اسان جی ہی مجلس پہ مقدم ہو جے ظہور امام جی تیاری جے لائے مقلب تحنی خدمت میں عرض کہہ ہم تا اسان دنیا واری لیو لخا الہی پوئیتے پہ لائیوں معرفت حسین جے میدانہ میں خصوصیات اصحاب کربلا جے میدانہ میں چو جو انہیں جی صحیح معرفت اس آتا ہی پہتی نہ ہے نتیجے میں ایسا فاصلے دیا ہیں وہ ضرور ہوتا تا یہ فاصلو جلدی تے کہیو تاکہ جلدی ظہور امام جی راہ ہم وار کرے سگنا ہو جوں چو جو کائنات میں اہڑا انسان بیاہین ہے میں ہکڑو واقع ہوتا ہوں جی خدمت میں عرض تو کریں چو انہیں ایران ایرہ کا جنگ میں ہکڑو شخص ہوئی ہو ہکڑو مجاہد ہو جو کوئی زخمی تھی پہ ہو انہیں زخمی جو اکھیوں زائیہ تھی وہیوں ڈاکٹر انہیں جو جنہیں اپریشن کرنے پہ اپریشن کرنے کا بات میں جنہیں وہ اپریشن تھی آئے ہو تو وہ مجاہد انہیں ڈاکٹر کہا پچھے تو مکہ مدھا ہے تو صحیح مکہ بے کہشے جی پرواہ نہ ہے جی کہ مجھے اکھی جو نوروی ہو مکھے جی کہا اکھے باقی اپریشن کا پہو انہیں ماں گوڑ ہو گڑن دو یا نہ یا روئی سگن دی یا نہ جنہیں ڈاکٹر پچھے تو چھو ہیڑی صورت حال میں تو روئی ہو تو پچھے تو روئی سگن دی یا نہ وہ مجاہد چھے تو ماں اینہ کرے تو پچھا جو وہ اکھے کہڑے کم جی جی کہا حسین جی گمہ میں روئی نہ سگن دی ہو جی وہ اکھے کہڑے کم جی جی کہا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جی گمہ میں نہ روان دی ہو جی یا وہ تاز ہوتا ہے کہ واقعہ سوشل میڈی آتے بھی واقعہ ہو جی ہو تو جنہیں اسرائیل ہے ہی لبنان جی جنگ پہ تھی اسرائیل لبنان جی کہیں ہکڑے شہر میں بم دھماک ہو کہوں انہیں ساہی ہوتی ہوتا ہوتے جو کافیلیٹ ہویا جگہ گھر ہویا ہوتے جو علاقہ تباہ ہوتی ہو جنہیں ریس کیو ٹیم ہوتے پہتی مختلف مارن کے ملبے ماں مختلف شہن ماں کڑی ہے چین پہ تو ہکڑی خاتون جو ہکڑی جوان چھوکری جو انٹریو سنی دنیا جی آدھو آئے ہو تو انہیں کہ جنہیں ملبے ماں کڑی ہوں تو انہیں پہنچے زخمی جسم جی زخمی بدن جی پرواہ کا نہیں دنیا جی سب صحابی جنہوں نے جی آدھو چلے ریس کیو ٹیم انہیں جی آدھو چلے جو خبردار تہاں سب مجھا گیر ہو مجھے قریب کیر نہ چلے وہ صحابی چلے تو تمہیں ڈٹھوں میں پہ انہیں خاتون گئے بھی کہیں جی پرواہ کا نہیں پہنچے جسمتیں موجود ہو زخمن جی پرواہ بکانہ سے پرواہ یاستہ موجی چادر کتے زائع نہ تھے موجی چادر محفوظ ہو جئے صحابی پچند پا تو زخمی ہیں انہیں حالت میں جان جو خطرواتوں کا خون ہلے دو پیو تو انہیں عورت تاریخ جملو بھائے ہو چھے اصل میں اسرائیل ہی لبنان جی جنگ آہے ہی نہ تھے یوں لبنان چاہے تو انہیں کرے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام آہ رہے فکر جی جنگے کیا متتا ہی ہلنڑ جنگا آئی تاں جی خدمت میں عرض کہہ ہم وری تقرار سا عرض تو کرے آتا ہے ہی زمانوں بنیادی طورتیں جنگ آئیں ویڑھا ہانے اچھے تھی پھائی جہ زمانے میں تہوائیں تاں سجید دنیا ہکڑے لہاں ورلڈ وار جی طرف ہنے پھائی عالمی جنگ جی طرف ہنے پھائی اینڈر عالمی جنگ ایٹی میں بمہ دھماکن جی جنگ کا نہو دی ہتھیارن جی جنگ کا نہو دی سو جو سجید دنیا جٹھو تاں شیعت میں جیترا ودھی کہ شہید کیا سے اساداری اوتری ودھی جہاں شہر میں بم دھماکوں پہ کئے انہیں شہر میں اگر پنج سو مانوی دہا دھماکے گا پہ رہاں تاں لٹھو سے دھماکے تھے انہیں شہر میں پنج ہزار مانو کر دیا جہاں شہر میں اچڑ جلائے تیار نہو دو ہو انہیں شہر میں ہزار مانو اچڑ شروع کیا تاریخ تائیو بھی لٹھو ہسوی تائیو بھی بدھائیو تہی حسین جہاں ازادار اترا مستحکم ہیں جو امام بارگاہ جہاں باہرہ بم دھماکوں چھو لیکن ازادار ویٹھا رہا جہاں آسان جہاں آسان جہاں جہاں کاؤٹ وارا دوستہ انہوں نے اتائی پہنجی پلانی بھی شروع کرے چلی انہیں خطیب ایو جملو چاہے ہو ہی چاہنے ہی ہوتا تھا حسین جو ذکر ختم تھے جی طرح شہین لیکن ذکر حسین تاہت نکھڑا ناسی وہ ہاں نے دشمن جو کوساتے وار تو کرے وہ وار ہتھیارہ جو ذریع سانتھو کرے بلکہ دشمن اسان جہاں دماغ اسان جہاں فکر اسان جہاں سوچا اسان جہاں نظریہ تے حملو کرتو چاہے انہوں نے کہے یہ جگہ زمانے واری جنگہ یا چھارہ جی جنگہ نہیں گا بلکہ فکر این سوچا جی جنگہ تہاں جہاں دماغ تھے کہا جی حکومت تھا تہاں سوچو کہڑو تھا تہاں جی سوچ کہڑی سوچا حسینی سوچ تھا یا یزیدی سوچ تھا جہاں جی سوچ ہوں دو تہاں انہوں نے نشکر میں شمار کیا ہوئی دو انہوں نے کہے ہن زمانے میں جہاں شیدی سبنی کا ودھی کا ضرورت تھا تو ممبر حسین تا بیان دے وہ حسینیت جو اہڑو وصیب فکر آ جی حسین کائنات جو امام ہو ہی حسینی ازادار اب سجی کائنات جی سبنی قوم ان کے پانا نہ چھکنے تاکہ وہ شیر تابیر کی سگے تا انسان کو بیلار تو خولے نہیں دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں شخص کہ بھگوان تسلیم کہی وہاں تو حسین مولا جی ذات کے تسلیم اگر جو ہی مشہور امارو شیر سجی کائنات میں آئے ہو حسین اگر بھارت میں آتے تو پردے میں اتارے جاتے حسین اگر بھارت میں آتے تو پردے میں اتارے جاتے چاند بنی حاشم کے یوں دھوکے میں نہ مارے جاتے نہر نہ روکی جاتی نہر نہ روکی جاتی رہر نہ روکی جاتی کیا سٹر مقابل سریعہ آخری سٹرہ ہی ہے تو حسین اگر بھارت میں آتے تو پردے میں اتارے جاتے چاند بنی حاشم کے یوں دھوکے میں نہ مارے جاتے نہر نہ روکی جاتی پانی نہ روکا جاتا بھگوان اس دیش کے بھگوان نہیں حسین پکارے جاتے انہیں کرے ہیں زمانے میں جگہ اسا وٹ ضرورتا پہنچے فکر رکھے وسیع کرنے جی ضرورتا فکر جی اس اتار کتھا کھائی دی اصحاب کربلا کھا جو جو اصحاب کربلا جو 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 خاصیتوں ہیں اصحاب کربلا جو 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 کوائلیٹیز آہیں اصحاب کربلا میں جو 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 عظیم صفتوں آہیں وہ اہڑی و اہر جو صدی انسانیت جی رہنمائی ہے رہبری کرے سگنچو حسین جو لشکر جو ہر صحابی وفادارا حسین جو لشکر جو ہر صحابی مخلصہ حسین جو لشکر جو ہر صحابی شجاوہ حسین جو لشکر جو ہر صحابی سکھیا حسین جو لشکر جو ہر صحابی انسانیت سا ہم دردی کندڑا حسین جو لشکر جو ہر صحابی انسانیت جو ہم دردہ سبھائی ہوئے خوبیوں جکہ کہیں انسان کامل بے ہو جن گھو جن ہوئے اصا کہ اصحابی مخلصہ صحابہ تحریکِ کربلا میں شامل چند جلائے رنگ نسل قوم قطب قبیلے امر کہنے شرط کانے کا تحریکِ کربلا جی حفاظت جلائے مرد ای عورت ہو جنے شرط میں کانے کا جو تحریکِ کربلا کے اگر پڑھی رسل ہو جتروں مردن جو کردارہ اگر انہوں نے کہا ودھ نہ ہو جائے تو انہوں نے جتروں ہی کردار خواتیر جو بے آئے تحریکِ کربلا جی حفاظت ہمیں اہی واقعا فارسی زبانہ جو مشہور جملو کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود اگر سائن زینب صلی اللہ علیہ نہو جہاں تو یہاں کربلا کربلا میں ہی رہ جی بنے ہی جگہ کربلا تہو ہوں یہ سوٹ کہتی ہے حسین علیہ السلام جو نالو زندہہ امام حسین علیہ السلام جو ذکر زندہہ انہوں نے سبنی گا والو کردار سائن زینب صلی اللہ علیہ جو ہے انہیں کہنا مجھے دل چاہے تھی سبنی صاحب ان کے چھڑے کرے سائنڈ زینب جی از مجابہ چار جملات آن جی خدمت میں پیش کرے آئی بیان کہیوں تو سائنڈ تحریک کرونا جی فاظتہ کیے کہی زینب عربی زبانہ جو لفظ مرکبہ اگر انہیں کہ جدا کہیوں تو زینل اب یعنی ابے جی زیند باپے جی لائے زیند ہکڑو مانووا جو کو عام مانووا انہیں جی زیند بن جا سولووا لیکن ہکڑو اے انسان جو کو قرآن مجید جی سبنی آیتوں دے عمل کرنوا سبن جی تعداد میں آیتوں انہ شخصیت جی شان میں نازل جلان انہ علی جی لائے کا شخصیت اگر زیند بن جی تھی تو انہ جو نالو سائنڈ زینب سلام علیہ بیوہم ترین نکتوں جو کو ساخر مکتب کر باپے زیند صلی اللہ علیہ اسمت ماسوم بن کی سمن جہان حکڑا ماسوم ایران جنجی اسمت جی گواہی خدا من دے مطال دنیا یعنی اہل ویت علیہ السلام جو کہ چوڑے ہم ماسوم آئے ہیں انہیں گیسا چوندہ اسمت منسوس من اللہ انہیں جی اسمت اہڑی اسمتا جنجی گواہی خدا من دے مطال قرآن مجید میں آئے اتطحیر میں نہیں چھلیا لیکن تاریخ اہل ویت جی خاندان میں کچھ اہڑیو شخصیتوں بیان کئی واہنے جو کہیں مفسر اکھے کہیں مہد سکھے کہیں معرخ اکھے یا جرت نہ ہے جو چاہی سکھے تا انہیں کا زندگی میں کا خطا تھی یعنی انہیں گے میں ماسوم آئی سجھے ہویا اوے میں ماسوم آئے ہیں اسمت جے درجہ تے فائز آئے ہیں انہیں شخصیتوں میں سر فہرست سائن زینب سلام علیہ سائن دی عظمت ای فضیلت جو انداز ہو لگایا جو حسین مولا آشور جلی جو کوئی ماسوم آئے جو کوئی عبادت خدا میں اللہ جی پہنجی جان قربان کرے تھو پہنجو سب کو جو اللہ جی راہ میں قربان کرے تھو وہ میں کہہ مانوں کے دعا جلائچے تھو تو وہ سائن زینب آئے جو فرمائے تو یا اختی لا تنصیفی صلاة اللیل او بھین زینب تحجد نمان میں پہنجے بھا حسین کے نو سار جا یہ زینب کہہ رہا جنج لقب انما مشہور ترین لقب آ عالمتن غیر معلمت اہڑی آنما ہے جکا کہہ مٹ کو جو سکھی کا نہیں جی کو کچھ ملو تھا خدا جے طرف آملی تھا اہڑی آنما ہے جکا کہہ مٹ کنے پڑھی کا نہیں جنجے کہنے کلاس ہمیں کانائی انہیں مطلب ہی ہوگا ہے کوئی کوتہ سار زینب سلام علیہ تعلیم آفتہ نہیں اہڑی تعلیم آفتہ ہی اہڑی تعلیم آفتہ ہی جو اہڑی فضیلت تمام گھٹ ہستن کے نصیب تھی دیا انہوں نے میں سار زینب بے آہے جکا آلم آہے سجی دنیا جے سبنی مسائل علم جی خبر تھا سے لیکن کہیں استاد وٹاکہ نہ سکھیا بلکہ خدا جے طرف آلیلی علیہ السلام جو گھر ٹھیلا انہوں نے تحویل دو حضرت عباس علمدار جو حجر ہو جو تھا سینب سلام علیہ جو حجر ہو جو تھا مولا جو پہ جو حجر ہو جو تھا لیکن انعی وچہ میں ہکڑوں ننڈڑوں حجر ہو ٹھیل تھا جیتے لکھیوں پہ وہاں مکتب الحسنین یعنی اوہا جگہ ہے جیتے امام حسن امام حسین علیہ السلام تعلیم حاصل کر دا اصاب اس کول سسٹم کے ہانے جا سنجھانیوں امیر المومنین انہوں نے ذات جو نالواز جو آجو کھا تیرہ سو سال پہ جام پہنچی اولاد جی تعلیم حاصل کرنے جلائے ہکڑی جگہ مقصوص کریں بتاہیو اے انسان اگر عظمت وارو چند چاہیں تو تتو کہ علم حاصل کرنوں پہ مندو علم اصاب اہل و بیت جی میرہ اصاب علی مولا جو فرمان اصابہ مشہور شیران جی میں علی مولا فرمان دا رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم انہوں نے کرے انہوں نے زمانے میں سانجی نوجوانا سبنی کا پہلی ضرورت تعلیم دنیا جو سبنی فلن میں رکھو مذہبی تعلیم جتریہ ساکھ مذہبی تعلیم جی ضرورت ہے جتریہ ساکھ میڈیکل جی ضرورت ہے جتریہ ساکھ میڈیکل جی ضرورت ہے جتریہ ساکھ انجنیرنگ جی ضرورت ہے جتریہ ساکھ انجنیرنگ جی ضرورت ہے جتریہ ساکھ میڈیا جی ضرورت ہے انہوں نے سبنی شہنجا ماہرہ سامت ہو جو انہوں نے ضروری ہے تاکہ دنیا ساکھ کلوں میں کلوں بلائے یہ مدھائی چاہیو تاہ حسینیت سائن زینب صلی اللہ علیہ وسلم تحریق کربلا میں جو کوئی سبھی کا عظیم دفاع کہوا اہی قیامت اتائی حسینیت جی بقا جی زمانت اہی نجات اتا کیا شخصیت نظر وڈوتا ڈاڑھے حجیب شخصیت ننڈھپنی کیا دوسری تھا سے تو انہاں ننڈھپن میں ہی اتری برکت انوار ہی تبہ چھوکا جو تو انہاں علی مولا سائن زینب کے ایک دفعہ چوندہ چوندہ عربی زمان میں حدوانا حق توجہ کجو آہے ننڈڑی مولا 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 چوندہ 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 سائن زینب صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں علی علیہ السلام کو جنہتا بچنا تو بچھو نتی چاہیں چی بابا جہے زبان سائن حقو چاہیں پالن ہار جی وحدانیت جی گواہی نے نمی ہان موجی زمان موجو زمیر مطمئن نتو کے گوارہ نتو کرے تا حق کھاپو کہیں بے کھے ما تسلیم کیا رگو پانا نا بلکہ سائن زینب صلی اللہ علیہ انہیں مدینے میں ہی کھوڑت خواتین کے اسلام سے خاری دی ہیں یہ واقعی ہو تاں جی خدمت میں عرصو کریا واقعی ڈاڑو برکت بھرے واقعی ہو تاں سب نہیں مدھوا نا تاں یزیدہ جی تختہ جی سامو یزیدہ جی ہکڑی گھرواں رہی ہند بے آئی ہند کیرا بنیادی طورت عیسائنہ ننڈھپن میں انہ کے بیماری لگے تھی انہیں جو کوئی علاج لطہ تھے دنیا دے سبلی حکیمنتہ بیبنخہ مایوس آ مدینے میں ہکڑوں محمد رہا دعا خدا انہ جہاں تھا میرا دی شفا رکھیا محمد مصطفیٰ وٹ ہے محمد مصطفیٰ وٹ ہے چوندار عیسائی سے کسو گدھائی سو تھے مجھے نیانی آ انہ جی جسمت مختلف مجھے دا گئی بیماری ختم نتیجہ ماں پودھی آئے وٹ ہے ہمیں ولی شفا ہے چوندار انہوں نے امام حسین علیہ السلام جی کو کچھ سالن جہا رانج پیاکن ہکڑوں تھال پیل ہو ہکڑوں مٹ پیل ہو ہکڑوں تھال پیل ہو ہکڑوں تھام پیل ہو امام حسین علیہ السلام کے کائنہ جو نبی فرمائندہ بچڑا انہوں میں پہنچا ہتھا ہنہوں یہ ہتھا ہنہوں تھال کھڑوں انہیں ہند جہ انہیں چھوکڑی جہ مطہ ہار چوندار انہیں چھوکڑی جہ امام حسین جو ہارن ہو جو انہیں چھوکڑی جہ جسمت بیماری جہ جے کی آسا رہا سب وہ ختم تھی بیا ماں انہوں نے سب انہیں یہ لائے دلیل تو پیش کریا جائے کہ چوندار انہوں نے سائیں حسین جی سبیلہ ماہ شفا کیا دی ملے غازی اباس علمدار جہ علمہ شفا کیا دی ملے انہیں نوٹ مرادوں کیا جو پوری جہ کائنا جے نبی عمل جے میدان میں حسین سا منصوب ہتھنوار پانی کے ہند جے ذریعے شفا جا رہا ہے کائنات وارم کے بدھائے اور وہ حسین ای اصحاب کربلا جی ذات نہ بلکہ انہیں سا منصوب ہر شئی عظمت واری ہو دیا جے حسین سا منصوب پانی شفا دی سکے تو یہ اسگر سا منصوب سبیل بشفا دی سگیتی مرآئی ہی جری ہی جری ہی جری جنجو نہیں یہ صحیح تھی وئی کچھ سالن جی چیتھی کائنا جا نبی ماں ڈاٹھی پریشان ہے نبی ماں ری ماں کھوڑ حکیمن طبیباً مکہ کتھا کا شفا نہ ملیا مہان مسلمان تھا مکہ اسلام جی تعلیم سے تھا اللہ اکبر چونتہ رسول خدا جو ننڈڑیا چے ون موجی جو کہا زینب سلام علیہ انہوں نے وٹ ونی ہوا تو جی ہم ہو میرا ہوا تو کیسے خاری دیتا اسلام جا بنیادی احکام اچھائن راوی جی تمہارے ٹھولی یہ ایسائن ہی جنہی ملہ سائن زینب نے ونیے پائی تو متھوں اگھاڑوں ہو سے وارت ظاہر ہسے پر جنہی ملہ سائن وٹا موٹی آئی مکنوں آئی چادر پاتل ہسے مانا سائن زینب جو سبنی کا پہرون درس کی ہوا تو پہنجی اولاد خاص کریں نیانی کے نندھپن میں چادر پارائن سکھا رہو جو جو نیانی جلائے سبنی کا اہم ترین عبادت انہ جی عزت جی حفاظت جو ترین وہ پردو وہا جو کو سائن پارائے دنیا کے سکھا رہو یہ سائن پانہ کتری پردے دارہ روایت پڑی بیسو جنہی ملہ صحابے کاروالا مدینے خانے کے رہو تھا ماما صاحب نہ تو پڑھا رکھو سائن جی پردے داری جو متعلق تھا جو توجہ تو کر رہے ہیں چوندہ سب سوار تھی ویا جو کہ بلی حاشم جا جوان ہا انہیں کوٹ اٹھا ہوں ہکڑے طرف کا ہکڑا بے طرف کا بیا حضرت ابباس علمدار کھیمے میں ویا کھیمے کھا وہ باہر جو نکتا تب ولیوں چاتر ایتری ولی پاتا لہنے جو ہوا زمین سا گھیل جے پھئی انہیں بی بن جو کندو جھکین ہو آئے و گازی آگیا آچی کرے پہنچا زانو رکھیں زانو جے ذریعے سا انہیں بین بی بن کے محملہ میں بھیہ رہیں راوی جو تمہاں پچھو مانی ہے کہہ رہیوں بابرکت بی بیوں ہاں نے جو انہیں جے پردے جلا ایترو احتمام کہے رہے جو انہیں دا ابی کو انہیں کے حکڑی امیں کلسوم ہے ابھی زینبہ جدہ بن کرن دیا عباس انہیں جے پردے جو خاص احتمام کندو اللہ اکبر انہیں جے اکھنے میں لڑکا چیئے ہیں واقعی انہیں زینب جو نالو بدھی جو کہا ام المسائبہ جے کھوڑ مسیبت انہیں چیئے ہیں سائن زینبہ جہیں آلِ وصولتے تھیں دڑ سبنی کا بدھی کا مصیبت ہو جو یہاں ہی زینبہ جہئی ہو بھی لٹھو تم مسلماناں نے اما زہراج دروازے کے باہر سبنی کا بدھی کو انہوں جو کھالو انہوں جی نیاں نہیں رکھا یہ واقعی جو کماتاں جی خدمت میں عرصتو پریا سائی آیت اللہ حسین انساریان تہران جی ہکڑی ممبر دے مجلس پڑھی مجلس میں چیئے تو ہمارا روایت پڑھی ہم مولا سائین زینب کے لسند پرے جی گالا خدا جو کسمہ زینب جو کلے آواز میں ناہم دھو حاضی تو یہاں زینبہ جہے وہ منظر بھی لٹھو جو حسن بولا جو جناس ہو آئے ہو پھر کڑو دا وہ اچھے لگ کپنا میں حسن بولا جو دابود پہ ہو اچھے گر جاتو کڑا دا سائین زینب پہ ہی لٹھا لیکن ہی ساگیوں جنازوں واپس آئے ہو حسن مولا جے تابود میں تیر لگ لہا حاضی تو یہاں زینبہ جہے کھوڑا مسیبت ہو لٹھو سبلی کا ولی مسیبت جہے کارڈٹھ ہیں وہاں یہ آڈٹھ ہیں زینبہ جہے لٹھو طولہ جی جوڑی قربان کی وئی ہے زینبہ جہے لٹھو علی اکبر جہے سینے میں برچی لگ لہا سائین زینبہ جہے لٹھو اب ہاں سجا پازو کلم دھلانا سائین زینبہ جہے لٹھو حسن جی نشانی کاسم جو پامال اللہ شوائیو حاضی تو انہیں سبلی کا لکھو منظر ہو بے ہو جہے مام حسین علیہ السلام ان حالت میں ہو جو مولا زینبہ کا زمین جی طرف آئے ہو آئی تاریخ جا جملہ ہیں وَشِمْرُ جَالِسُنْ عَلَى صَدْرِ شِبر حسین مولا جے سینے دے سوار دیال ہو حسین مولا کے ضربت الزا شہید بے ہو کہے حسین جی نظر پائی حسین مولا زمینہ کے حکم کا حیٹ تھی سائین زینب جتھو تو حسین زمینہ کے حیٹ جنہ جو حکم ننوا سائین زینب جتی وہ زمینہ متھے تھی ماں کو مریب تو رہی جو پنجے پٹر جے ماں کو حاجرہ تو رہی جو پٹر جے گل لیتے چھوڑی جو نشان سا دنیا جنے بنیا وہ مکہ فکر حاجرہ جڑو مکہ نسوڑو آپ جو بھاگیا قربان دوتے ہیں حاضی تو حسین شہید تھی سائین زینب دروڑا دی آئی دروڑی دروڑی جو کوئی دیر تاہی مولا جی شہادہ تمہاری جگہ تاہی تھوڑی دیر لگی ہوں دی لیکن ظالم انجا گھوڑا انہیں جا تیر انہیں جا پتر انہیں جو پائیو اے تری تو حسین زینب حسین مولا کے نہ گولے سکی اے صدا پلنگ کہی اے ناخی الحسین وہ ماں حسین ہے تو کتے تھوڑی دیر کا بعد جلے حسین مولا جی جسد دے آئی نہ کوئی نہیں نہ کوئی پریشان دی بلکہ حسین مولا جی جسد دے قدستے بھی ہی کرے دعا گھرے دی اللہ حمد اکمل حاضر قربان اوہ مجھا اللہ ساجی قربانی قبول کجا اربعینہ آیت اللہ جوادی ہم نے جو اکڑوں میں شہر جمل ہوا چوندہ یہاں گھڑی ہی جو تھوڑی گھڑی جیلہ ہے سائین زینب مولا حسین کے نپی سنانے تو حسین کی تھی لیکن سائین جوندہ سائین زینب جلے قید کاٹے واپس حسین جی مزارتے اربعین تے پہتی ماں سائی جوادی ہم نے جو ناما چوادو یا حسین جی زبین زینب ایتری مصیبت اڑھو جو سائین زینب جلے ونے پہی تبی صورت آلہی جلے قربانا بوٹی آئی سائین یہ تبدیل جلہی جو اگر حسین من سیزہ نہ سنانے سا پچھے زاد چھابو جی بھیڑ زینب تو حاضی تو ختم گئے یہ سائین زینب آج جی محروفت ہی آئے جو جلے کوفے جی دھروار میں چلتا کوفے جو گور نرملہ ان جانے چیکھو کیفر ایت سن اللہ ہے بکے انہوں نے سواللہ تاہاں جو کہڑو شرکے ہو چوندہ انہوں نے موقع تیسا انہوں نے زینب کے جلال اچھے تو چیز دی یمنا تلکا وہ اسا جی آزاد چھل جا پٹھ رہا ہے تو اسا کے شہادت تو رجالی تو موقع رجالی تو تا حسین جو سرنیزے جی نوکتے اب باز جا بازو کلم جلان علی اکبر جسینے میں برچی لگلا باہ حسین جو دوست حبیب قربان تھی مسلم بن عور سجا قربان تھی اسا جو کو مرد نبچ ہو اسا شہادت گرس ادا سی تو سمجھے تو تمہا اللہ کیے نٹھو ماہ زینب کھا پچھنے مکہ کیے نظر آئے وہ سائن زینب جو نے فرمائے دی وہ مارا ہے تو اللہ جمیلہ وہ مکہ تا حسین جو جوال نظر آئے وہاں جو اہڑی شہادت میں کہے نہ دینی جہڑی مجھے حسین بھا دینی وہ اہڑی جوال کہے قربانی نہ دینی جہڑے مجھے ایک بھر دینی وہ اہڑ کو کھیر پیا کو تاریخ میں نہ ملا دوئی وہ جہڑو مجھے اسگر آئے حضور کو من اللہ ختم گئے مجلس آخر جملہ تحریظہ میں تمام خبر نہ کیا زندہ نہ کٹوئیں لیکن تاریخ ابھی یہ جملہ مشہورہ سب نی کے دن کے جلے رسی میں بدہ دا تو مولا زائن العابدین آئیں کچھ بیو بیو ہمیشہ رکو جی حالت میں ہو دیوں جلے بیو بی کا پچھو ہوتا ہے جو رکو حالت میں چھو ہوتا ہو جیسا سب نی کے دن کے بدہ دا ہے کر رسی میں اگر اساس دادی نہا سے وہ جگہ نڈڑا نڈڑا بار سازہ بدلہ اگر اساس آئیں جگہ لیتے خواری دا اگر جموری میں ایسا گئے رکو جی اجر رکو من اللہ راہی لکھے دو سائن زینب جو یزید جی دروار میں داخل تھی میں ان درواز کیا ہی چوندہ خبر نہ ہے سائن زینب چھاڑ جو زینب جو قلد جنگی شاید شاید سائن زینب گلت جو آئے منظر یاد آئی جو پردے میں بیٹھا نہیں ہند ڈٹھائیں وہ منظر یاد آئے جو پالن ہارا ہی کہڑو انتہانہ جو جہیں ہند کے چادر پائن ماں سے کھاری وہاں تا پردے میں بیٹھا نہ ماتا تہیر جی وارز زینب شرابی جدروار میں بیردہ بے مکنا ہاں عزیز تحسامنی بدھوا تو یزید شرابی ہو شراب جنشے میں مست ہو یا ہند کے جو خبر پائیں مدینہ جا میر آیا مدینہ جا امیر آیا ہند کا اہری خاتون نہیں جا بے پردہ ہند جزباد میں چھو ہند جو یزید تخت میں آئی یزید شرابی ہو شراب جنشے میں مست ہو لیکن خدا جو سمجھئے جو ہند کے بے پردہ نٹھائی یزید کا تخت بسری ہو یزید پہ جی اب آہ ہندہ جا مہتے ہنی جے ہو ہندہ دو بے پردہ چوہ آئی ماں چوہ یزید تُو شرابی شراب جنشے میں مست اوپا جی عزت اگر بے پردہ نہ تو نسی سکی شاہال ہندو زین نابدین جا جگر جو او جنجی پپی زین او جنجی پپی امی گل سوم او جنجی پپی سکی شرابی جنشے بار میں چاہ دی او ظالم کچھ نہیں تھا سکو تم کے چادر جو اجر کو ملاللہ ختم کہیں سائیڈ زین جو جنجی ٹائم آئے ہو یزید صاحب کے میک ملائی تھی یزید تُو اِن اللہ ایک آہی تک آنا جو زین بوتو سانگ آئے پر اچھا کہا مسئیبت ان مجبور کہے جو ہیلو ہلنو تا ہیل اوٹھو جو مکر کرنو تو ہیلائی وٹھو خدا جو سمسا جی ختم نہ کر سکتے ہاں عزیزو مطح کا سوال پہ مدھائیو تو صحیح سائی زین بگی کہے جو آس رو آ حسین 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 سردن لے جی نو قدب اللہ اب باس علمدار جو نازی باس علمدار جا کٹ اللہ شہد شی آیا اور حسین جا زاد آر حسین کے توجہ سنو خبر دس بیو کہ رو یا رو ہنہ امت جا جوان حسین کے رو ہنہ امت جو خواتین اور زین بجی چا جر رو ہنہ حسین ہی سب بابا جو جنہ سائیڑ کا پچھو جو کہے جو ختم امکہ کربلا کا وٹی شام کر نا دنوں بھی ہای یزید جی دربار یزید جو زندان جتے حسین جا قاتل انہ زندان کے ازا خانے میں تبدیل کرے حسین جی ازاد آری جو بنیاد زینب سلام علیہ آگ جی ازاد آرت کے بدھائیوں پر جو سب جو قربان کچھا حسین جی ازاد آری کے قائم رکھ جا جو حسین یت زندہ آباد ہوجے یزید یت مرد 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 مرد